اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صد احترام ناظرین نولی فیکٹری اسلام علیکم یہ 1996 کا سال تھا جب دنیا کے معروف کرکٹر اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان عمران خان نے کھیل کے مدان سے ایک باوقار ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے وطن کی عوام کو کرپٹ حکمرانوں سے چھٹکارہ دلانے کے لیے ایک سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا اور پھر اس اعلان کے چند دنوں بعد پاکستان تحریک انصاف کی بقیدہ بنیاد رکھ دی گئی 1997 پاکستان میں الیکشن کا سال تھا پاکستان تحریک انصاف نے بھی جب الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو ملک کی پرانی پارٹیوں کے سربراہوں نے اس کو ایک لطیفہ جانتے ہوئے اس پر محض ہنسنے پر اکتفا کیا اور ان انتخابات میں پاکستانی قوم نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو کوئی پذیرائی نہ دی اور میاں محمد نواز شریف ملک کے وزیر آزم مندخب ہوئے اور پھر وزیر آزم اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف میں بعض معاملات پر مخالفت پیدا ہوئی اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ایک دفعہ جب پاکستانی آرمی چیف بیرون ملک دورے پر تھے کہ میاں محمد نواز شریف نے ان کو ان کے عہدے سے معذول کر کے حکم جاری کیا کہ ان کے جہاز کو ملک کے کسی بھی ائرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہ دی جائے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نہ صرف سرزمین پاک پر اتریں بلکہ نیاں محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر امور سلطنت بھی سنبھال لی بعد ازہاں معذول وزیر آزم محمد نواز شریف کو ایک معاہدے کے تحت جلاوتن کر دیا گیا لیکن اس دوران بھی عمران خان اپنے سیاسی سفر پر گامزن رہا بلکہ اسی عہد میں ایک دفعہ یہ خبر بھی پاکستانی میڈیا کی زینت بنی کہ مشرف عمران خان کو ملک کا وزیر آزم بنانا چاہتے ہیں لیکن عمران خان چونکہ ایک مہنتی انسان ہے اور وہ یہ سب کچھ اپنی محنت سے حاصل کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے چور راستے سے اقتدار میں آنے سے انکار کر دیا نولی فیکٹی کے دوستو یہی وہ دن تھے جب پاکستان میں خفیہ علوم کے ماہرین نے خان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں پیشنگوئیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جس کی گواہی آج بھی اس دور کے اخبارات کی سرکھیوں کی صورت میں ملتی ہیں جن میں سب سے زیادہ شہرت معروح ماہر علم نجوم پیر پنجر کی اس پیشنگوئی کو حاصل ہوئی جس میں اس نے پوری تفصیل کے ساتھ کپتان کے سیاسی مستقبل کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی چھ مائی انیس سو چانوے کو نوائے وقت میں چھپنے والی یہ خبر آپ بھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ناظرین اگرام پیر پنجر کی اس پیشنگوئی پر ملک کے سیاسی تجزیہ نگاروں نے کئی دنوں تک اس کو اپنا موضوع بحث بنایا اس پیشنگوئی میں پیر پنجر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان آنے والے وقتوں میں ہنگامی صورتحال کے اندر پاکستان کے سیاسی سربرہ کے طور پر سامنے آئیں گے جس کے بعد پاکستان کے استحکام کا دور شروع ہوگا اور پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو زبردست سہارا ملے گا موصوف نے اپنی اس پیشنگوئی میں یہ بھی فرمایا تھا کہ وقت بدلنے والا ہے اس میں بظاہر یہ ناقابل یقین بات بھی کہی گئی تھی کہ عمران خان اپنے اہدے اقتدار میں دہلی پر اسلامی پرچم لہرائیں گے اور پھر انیس ایسے ممالک جن کے نام کے آخر میں نون کا حرف آتا ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پر لاکر ایک بہت بڑی فیڈریشن کی بنیاد رکھیں گے اس کے علاوہ یہ دعویٰ بھی تھا کہ عمران خان کی کوششوں سے مسئلہ کشمیر بھی حل ہو جائے گا اور وہ پاکستان کو ترقی کی شہرہ پر ڈال دیں گے جس کے بعد چند ریٹائر جرنیل اور پاکستان کی مظلوم عوام اس ملک کی حقیقی حکمران ہوگی اور عمران کی قیادت میں ملک کی عوام کی تقدیر بدل جائے گی خواتین حضرت پیر پنجر نے اپنے علم کی روشنی میں یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ پاکستان کے سیاسی افق پر چھائے ہوئے چوالیس خاندان زوال کا شکار ہو جائیں گے اور ان کو احتساب کی کڑی بھٹی سے گزرنا پڑے گا اور بات یہی پر ختم نہیں کی بلکہ موصوب مزید یہ فرماتے ہیں کہ آسمان پر ایک بڑے بلاگ بنانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں جس میں ترکمانستان، آزربائیجان، افغانستان، ازباکستان، ایران، تاجکستان اور کازکستان بوجہ نون شامل ہوں گے جبکہ چین جیسی عظیم طاقت بھی نون کی وجہ سے اسی فیڈریشن کا حصہ بن جائے گی دوستو اس کے علاوہ پیر پنجر کا یہ کہنا بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ پاکستان میں ایسا نظام وضع کیا جائے گا جس میں سے وزیراعظم کا احدا ختم کر دیا جائے گا اور اس سارے کام میں عمران خان کا قلیدی کردار ہوگا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی اسی جدوجہد کو بائیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب جا کر دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں عمران خان کو ایوان اقتدار میں جانے کا راستہ مل سکا ہے محترم ناظرین اکرام یہ جاننے کے لیے کہ پیر پنجر اور اس کے علاوہ دیگر ماہرین علم نجوم کی پیشن گوئیوں سے قطع نظر آنے والے دور کے خد و خال کیسے ہوں گے ہم حال کے آئینے میں اپنے مستقبل کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مستقبل غریب میں ہم کیسا پاکستان دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم اس تجدیے میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو اس کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی قابل اعتماد کسوٹی بجتی ہے تو وہ ہے اس شخص کا ماضی جو اس کی شخصیت اور کردار کے بارے میں ہمیں کوئی موتبر رائے دے سکتا ہے اور جب ہم اس کسوٹی کے تناظر میں تاریخ کے اس مایا ناز کھلاڑی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے مار کے سر کیے ہیں جن کی بنا پر اس پر کم از کم اتنا اعتماد تو کیا جا سکتا ہے کہ اس کے کہے ہوئے الفاظ پر یقین کیا جا سکے ورلڈ کپ سے لے کر وزارت عزمہ تک اگر اس کی تاریخ کو کھنگالا جائے تو ہمیں ہر موڑ پر یہ شہادت ملتی ہے کہ اس نے جو کہا وہ کر کے دکھایا مثال کے طور پر شوکت خانم ہسپیٹل جس کو ابتدا میں دیوانے کے ایک خواب سے تشبیح دی گئی تھی یہ اتنا بڑا منصوبہ تھا کہ اس کی تکمیل کے لیے جتنے مالی وسائل درکار تھے ان کا اشرِ اشیر بھی اس شریف آدمی کے پاس نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ کے بروسے پر اس کارِ عظیم کی بنیاد رکھ دی اس نے اندرونے اور بیرونے ملک پاکستانیوں سے اس مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے چندے کی درخواست کی جس کا اس کو انتہائی مصبت رد عمل ملا بلکہ اگر یوں کہا جائے تو نامناسب نہ ہوگا کہ بیرونے ملک مقیم پاکستانیوں نے اس کی جھولیاں بر دیں اور اس کی وجہ ایک ہی تھی کہ ان لوگوں کو یہ اعتماد تھا کہ عمران خان جو پیسہ ان سے وصول کر رہے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے خرچ کیا جائے گا جس کے لیے حاصل کیا گیا ہے اور واقعہ تن ایسا ہی ہوا اس کی دلیل یہ دی جا سکتی ہے کہ حریف جماعتوں کی بدترین مخالفت کے بوجود اس پر اس سلسلے میں آج تک کوئی بھی بدنوانی ثابت نہیں ہو سکی یہ ایک ایسا مارکہ تھا جس کو ماضی کی حکومتیں بھی سر نہ کر سکیں ناظرین اگرامی یہ عظیم کام ابھی جاری ہی تھا کہ اس نے پاکستان میں تعلیمی پسماندگی پر ایک نظر کی اور اس نے محسوس کیا کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی کی منازل تیار نہیں کر سکتی جب تک وہاں آلہ تعلیم کے مواقع موجود نہ ہوں سو اس نے اپنے ذاتی وسائل اور تعلقات کو کام میں لاتے ہوئے قوم کو انتہائی کم وقت میں نمل یونیورسٹی کا تحفہ دے دیا اور اس عظیم منصوبے میں بھی کہیں کسی بدنوانی کا شائبہ تک نہیں پایا گیا اور یہی نہیں بلکہ اس کار سواب کے ساتھ ساتھ اس نے سیاست کے میدان سے بھی پورا پورا انصاف کرنے کی کوشش کی اور اپنی جماعت کو مزید منظم کیا اس کے علاوہ پاکستان میں دوہزار تیرہ کے انتخابات میں ناکامی کے بعد اس نے بار بار اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کو شعور عطا فرما تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے ناظرین یہ قانون فطرت ہے کہ جب کوئی شخص اخلاص کی بنا پر کوئی مشن لے کر نکلتا ہے تو پھر وقت بھی اس کا ہم رکاب ہو جاتا ہے اور شاید اب اللہ رب العزت کو بھی اس قوم کی حالت زار پر رحم آ چکا تھا اللہ نے عمران کی مدد کی اور مقافت عمل کا آغاز ہو گیا دوہزار پندرہ میں پاناما کے ہنگامے نے بڑے بڑے گریبان چاک کر دیئے دنیا بھر کے کرپٹ سیاستدانوں کے چہروں سے نقاب الٹ گئی جن میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور ان کے بچوں کا بھی نام آیا قوم کی آنکھیں کھل گئیں کہ گزشتہ تین اشروں سے ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا ملک کے عرب روپے لوٹنے والوں کو عمران خان نے بے لباس کرنے کا ذمہ لے لیا اور اس مرد مجاہد نے پاناما کیس کو اس قدر اچھالا کہ ایک دفعہ یوں محسوس ہوتا تھا گویا غلام بھاگتے پھرتے تھے مشلیں لے کر محل پہ ٹوٹنے والا ہو آسمان جیسے نواز شریف کی حکومت ہر لمعہ ڈول رہی تھی یہی غمان ہوتا تھا کہ صبح ہو گیا یا شام سپریم کورٹ نے وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اس میں اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیارہ ماہ تک نواز شریف کے خلاف مقدمہ چلا اور آخر کار اسے ایون فیلڈ کیس میں دس سال قید کی سزا سنا دی گئی اور این انہی موسموں میں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات بھی سر پر تھے ان الیکشن میں عمران خان کی پارٹی کو تاریخ ساز کامیابی حاصل ہوئی اور قوم کو ایک پڑھا لکھا بہادر اور اماندار لیڈر نصیب ہوا ناظرین اب صورتحال یہ ہے کہ ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی تیاریاں جاری ہیں وزارت عزمہ کی کرسی عمران خان کا انتظار کر رہی ہے لیکن سابقہ حکومتیں عمران خان کے لیے کچھ تحائف بھی چھوڑ کر گئی ہیں اس وقت یعنی تیس جولائی دوہزار اٹھارہ تک پاکستان کے پاس پانچ ہفتوں امپورٹ کا ذرہ مبادلہ ایک کھرب گردشی کرزہ نقصان ایک کھرب سرکاری کارپوریشن کا کرزہ نقصان سی پیک منصوبے کی ادم ادائییاں سالانہ دس ارب ڈالر کرزوں کی ادائیگی اور کیا کیا بتاؤں بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے خیر دوستو اس موقع پر عمران خان کے لیے وقت کئی پیغامات اپنے دامن میں لیے اس کے دل و دماغ کو دن رات جنجوڑنے میں مصروف ہے کہ اس کے سیاست میں آنے کے مقاصد کیا تھے اب اگر قوم نے ان پر اعتماد کیا ہے تو کیا وہ قوم کے اس اعتماد پر پورا اترنے کے لیے تیار ہیں یقیناً اس انتخاب کے ساتھ ہی قوم کو عمران خان کی ذات سے معاشی اور معاشرتی میدانوں کے علاوہ انتظامی امور پر بھی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں جن کو پورا کرنا عمران خان اور ان کی ٹیم کی ذمہ داری ہے اگر عمران خان اپنی سابقہ تاریخ کے مطابق اس انتحان میں بھی پورے اترتے ہیں تو ایک دفعہ پھر پلٹ کر پیر پنجر کی ان پیشنگوئیوں کی طرف سنجیدگی سے دیکھا جا سکتا ہے جو اس نے آج سے بائیس سال پہلے کی تھی جب ابھی پاکستان تحریک انصاف کا وجود بھی نہیں تھا ہماری دعا ہے کہ اللہ کپتان کو قوم کی امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا استعم ہوتا ہے کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردونوں کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ